پانچ بار کا ودھائک مافیا گری سے لے کر ہتی اکان میں شامل رہا ایک ڈان ایک دن خود ہی دہشت میں آ جائے گا اس کا اندازہ خود مختار انساری کو بھی نہیں رہا ہوگا زندگی کے آخری وقت میں وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ وہ اپنے پریوار والوں سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کر پا رہا تھا چھتیس سال تک آتنک کا سامراج جے چلانے والا نہ سو پاتا تھا نہ ہی ٹھیک سے بیٹھ پاتا تھا یہ بات خود اس نے اپنے پریوار سے آخری بات چیت میں بتائی کیسے ہو گیا ایک آتنک کا انت وہ بھی دہشت میں اس رپورٹ میں دیکھئے مختار کی موت چھتیس سال کے آتنک کا انت یہ چند تصویریں بتا رہی ہیں کہ پروانچل کا ڈان اور چھتیس سال سے آتنک کا طور پر پہچان بنانے والا مختار انساری کیسے کبھی ڈان پر کر دہشت کے تصویر بن گیا تھا لیکن آخر میں یہ کچھ تصویریں اس کے ڈر، لاچارگی اور سہمے وہ انسان کی دکھاتی ہیں مختار انساری وہ ڈان جو کبھی کرفیو گرست علاقے میں کھلی جیپ میں دبنگ گئی دکھاتا تھا تو کبھی اپنے دشمن کو دھمکانے کے لیے ہر طرح کے ہتھیار کا بھی استعمال کرتا تھا لیکن چھتیس سال کے آتنک کے خاک میں سے پہلے اس نے اپنے پریوار سے جو اپنا درد بیعا کیا وہ بتاتا ہے کہ ڈان کتنا ڈرا ہوا تھا ایک ایسے لاچار تھکے ہوئے ڈان کی آواز تھی جسے پل پل اپنی موت کا ڈر کھائے جا رہا تھا اب آپ سنیے کیسے وہ اپنے پریوار والوں سے ہاری ہوئی آواز میں بات کرتا ہے اور اس کا بیٹا اس کی ہمت بڑھانے کی کوشش کرتا رہا اگر طریق سے بات سے پاکسی نہیں ہے روزہ ہی نہیں ہے میں ایک وقتی جماعت نہیں ہوں ہم سے ہوشی چاہیت ہو جانا ہے آپ اب بلکل بہت کمزور ہو گئے ہیں آپ ہم نے دیکھا ویڈیو میں دیکھا ہم نے جواب بس چارج ہوئے ہیں تو نیوز والے دکھا رہے تھے باپا ہم یہیں کوٹ میں ہی ہیں ہم ملاقات کی پرمیشن کرا رہے ہیں یا ٹالی باگوالی کو عدالت میں ہیں ہم یہاں لکھ نہ ہوئے اور مو سے بھی دروگاں کل بھی کرا رہے ہیں اگر پرمیشن آج ہو کے نکل مل جائے گی تو کل ہم ملنے آئیں گے آپ سے ہم سمجھ رہے ہیں باپا بلکل سمجھ رہے ہیں بلکل وہ تو دکھی رہا ہے کہ بلکل وہ زہر قصہ بسر ہے باپا لیکن اللہ بہت بڑا ہے ہم لوگ پڑھ کے دم کر رہے ہیں آپ پہ آپ بہت جل سہی ہو جائیں گے انشاءاللہ کسی بھی طرح ہمت کر کے باپا فون کر لیا کر یہ روز آپ کی آواز سن کے جان میں جان آگئے ہم لوگ کے کبھی موچھوں پر تاہب دینے والا کبھی بندوق کا شور سنانے والے کی آواز دھیمی پڑ چکی تھی 65 مقدمے اور 8 بار کی سزا بھوگ رہا مختار اپنے کرائیم کنڈلی میں اب نیا چپٹر نہیں جوڑ پائے گا یہی ڈان 2005 میں ہوئے مو دنگو کا آروپی رہا اور گرشناند رائے ہتیا کانڈ کا بھی مکھے آروپی رہا اب آپ کو ملواتے ہیں اس پولیس ادھکاری سے جس نے 2004 میں مختار انساری پر پوٹا لگایا تھا لیکن مختار کی دبنگ گئی کے چلتے ادھکاری کو پوٹا کانون کے تحت کاروائی سے بھی پیچھے ہٹنا پڑا تھا جو ہم لوگوں نے اچھا کارے کیا تھا وہ بیڈ ورک میں ہو گیا پوٹا کانون ایکجسٹ کرتا تھا وہ لگایا تھا مولایم سنگھ ناراج ہو گئے ان لوگوں نے کہا کہ اس کانون کو ہٹاؤ یہ پوٹا نہیں لگے گا وہ سرکار میں تھے مکھمنتری تھے جو بھی چاہے کر سکتے تھے لیکن کھامیاجہ ہم نے اور ہماری ٹیم کو بھوگنا پڑا مختار انساری کے اپرات کی کنڈلی ایسی تھی کہ کسی کے بھی رونکٹے کھڑے ہو جائیں اپرات کی آر میں اس نے اکوت دولت بنائی تھی مختار انساری گینگ کے نام پر قریب 155 FIR درج ہیں اس کا خوف ایسا تھا کہ بغیر اس کی مرضی کے پروانچل میں کوئی بھی ٹھیکا یا ویوسائے دوسرے کو نہیں مل سکتا تھا مختار انساری اس کا گروہ، ٹھیکے داری، خنن، اسکرائب، شراب، کوئلا کاروبار، ریلوی کا ٹھیکا اور مچھلی کا عوید کاروبار بھی چلا تھا مختار کے نام پر کئی بے نامی سمپتیاں بھی تھی آج بھی مختار گینگ کی عوید اور بے نامی سمپتیوں کی لگاتار پہچان کی جا رہی ہے جیسے جیسے مختار گینگ کے سدس سے گرفتار ہو رہے ہیں عوید سمپتیوں کا بھی خلاسہ ہو رہا ہے قریب دھائی سال سے باندھا جیل میں بند پوراپ کا مافیا مختار انساری اب چھے فٹ چھے انچ کی قبر میں دفن ہونے والا ہے تین دنوں سے بیمار چل رہے جیل میں بند مافیا مختار انساری کی طبیعت گروہار رات اچانک بگڑ گئی